اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا نام ہے فیگوریٹیف سپیچ جسے ہم فیگوریٹیف لینگویجس بھی کہتے ہیں تو یہ ایف پی ایسی اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایکزیمز کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے تو اب سے پہلے اس کی ٹائپس کو ڈسکس کر لیں تو ٹوٹل میں نے ساری ٹائپس ہی ویسے ڈسکس کر لی ہیں بہت ہی آسان ہے میکسیمم آپ کے پانچ منٹ لگیں گے اور پانچ منٹ میں انشاءاللہ یہ آپ کی باعث کی باعث جو ہیں یہ ٹائپس کلیر ہو جائیں گی بیسے تو اس میں جو ہے نا وہ ٹوٹل دس سے بارہ ٹائپس ہیں جو امپورٹنٹ ہے لیکن میں نے ساری ہی کور کر لی ہیں میں نے کہا چلو کسی ٹائم بھی کوئی بھی آ سکتی ہے تو یہ ٹوٹل ٹو ٹائپس ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے سب سے پہلی ٹائپ ہے سیمبلز سیمبلز آر اینیملز، ایلیمنٹس، ٹھنگز، پلیسز اور کلرز دیٹ رائٹر یوز تو ریپریزنٹ ادر ٹھنگز مطلب جو رائٹر ہے وہ لکھنے کے دوران جو ہے وہ اینیملز یا ایلیمنٹس یا پلیسز کو سیمبل سے ظاہر کریں لائک سنیک ایس تو ایول شیطان کو جو احسام سے تشبیح دی گئی ہے اور بلیک اس تو ڈیتھ جو کالا رنگ ہے اس کو موت سے تشبیح دی گئی ہے سیکنٹ دیکھتے ہیں لائٹ ووٹس لائٹ ووٹس کا جو ہے وہ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں ان وچ سنٹنس شوز نیگٹیو سنس بٹ سنٹنس میننگ اس ناٹ نیگٹیو ایسا فکرہ جس میں ناٹ ہو لیکن اس فکرے میں نیگٹیو سنس نہ بن رہی ہو تو ایکزیمبل دیکھتے ہیں بابر آزم اس ناٹ این آرڈینری بیٹسمن اس میں ناٹ فکرے میں ناٹ یود ہو رہا لیکن اس فکرے کی سنس نیگٹیو نہیں بن رہی بابر آزم اس ناٹ این آرڈینری بیٹسمن بابر آزم ایک آرڈینری بیٹسمن آم آم بیٹسمن نہیں ہے نیکس جو ایکزیمبل ہے ہی اس ناٹ گوڈ ان انگلیش بٹ آلسو گوڈ ان میتھ وہ نہ صرف انگلیش میں اچھا ہے بلکہ اس کا متمیٹکس بھی اچھا ہے تو یہاں پہ ناٹ یود ہو رہا ہے لیکن اس فکرے کی سنس نیگٹیو نہیں بن رہی تو لائٹ اوٹس بیسکلی کہتے ہیں ایسا فکرہ جس میں ناٹ تو ہو فکرے میں ناٹ یود ہو رہا ہو لیکن اس فکرے کی سنس نیگٹیو نہ بن رہی ہو نیکس ون اس آئرنی آئرنی بیسکلی ہوتا ہے جب آپ کسی کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہو اور وہ آپ کی سوچ کے بلکل برقس الٹ نکل آئی ایکزیمپل دیکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا دوست ہے آپ کو پتا ہے جناب وہ بہت مہنتی ہے اور وہ جو اینا امتحان میں فسٹ آنے والا ہے لیکن جب آپ کا دوست اس پتا تھا کہ جناب وہ فیل ہو گیا ہے آپ ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہے تھے کہ وہ فیل ہو گیا ہے لیکن آپ کے دوست نے پتا ہے کہ جناب واقعی آپ کا دوست فیل ہو گیا ہے تو یہ بیسکلی ہوتا ہے آئرنی مطلب آپ کافی انٹیلیجنٹ ہے کافی ذہین ہے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ ذہین ہے لیکن وہ ہے تو بیسکلی آئرنی ہوتا ہے جب آپ کسی کے بارے میں سوچ کچھ اور رہے ہو اور وہ آپ کی سوچ کے بلکل برقس نکلے تو یہ میں نے ایکزیمپل سے دیکھے جو اینا آپ کو ایکسپلین کیا ہے ایکزیمپل ویسے آتی نہیں ہے لیکن ڈیفینیشن آتی ہے وہ پوچھتا کہ جناب آئرنی اس میں کون ہے کیا ہے جو ہے اور پوچھا جاتا ہے اس میں میٹا فر سیمبلی یہ ٹائپس پوچھی جاتی ہیں تو یہ آپ کو بس ایکزیمپل سے پتا ہونا چاہیے آئرنی کسے کہتے ہیں سیمبلز کسے کہتے ہیں میٹا فر سیمبلی اور یہ جو مختلف ٹائپس ہیں یہ میں آگے ڈسکس کروں گا اس کو جو ہے نا آپ نے بس دیکھ لینے ایک دفعہ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی جو ساری جو ہے نا یہ ٹائپس کلیر ہو جائیں گی پرسونیفکیشن پرسونیفکیشن بسیقلی ہوتی ہے جب ہم کسی بے جان میں جاندار کی خصوصیات ڈال دیں کسی بھی بے جان چیز میں جاندار کی خصوصیات ڈال دیں like the stars are dancing in the sky اب یہاں پہ دیکھیں بیسیکلی تو stars جو ہے وہ dance تھوڑی کرتے ہیں لیکن انہوں نے خصوصیات ڈال دیں ہیں اس کو اپریویشن دینے کے لیے the stars are dancing in the sky the whole town was sleeping تمام کا تمام شہر جو ہے وہ قصبہ سویا ہوئا تو سوینے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری سوئے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کی morality منٹو کی ہے تو یہاں پہ پرسونیفکیشن بسیقلی کہتے ہیں جب ہم کسی بے جان میں جاندار کی خصوصیات ڈال دیں next hyperbola it is the extreme exaggeration of ideas to catch the reader's attention ایسے الفاظ کا بہتے وقت استعمال کرنا جو سننے والوں کو سننے اور آپ کی طرف مائل ہونے پر مجبور کرتے ہیں example لیتے ہیں he ran fast ایک عام سو جملہ جی وہ تیز دھوڑتا ہے he ran faster the speed of flight وہ روشنی کی رفتار کے ساتھ دھوڑتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں readers کی attention کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے speed of flight کا use کیا ہے تو اسے کہتے ہیں hyperbola next idiom idiom کی definition یہاں سے دیکھ لیتے ہیں it implies the fact behind the story مطلب جو بات کی جاری ہے اس کے پیچھے جو story ہے اس کو بیان کیا جائے example دیکھتے ہیں there is a silver lining in every cloud so here is an idiom all the glitters is not gold ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی تو یہاں پہ idioms جو ہے نا وہ دیے گی ہیں idiom بھی اس کا جو ہے نا ایک ٹائپ ہے this one is spoon it creates a play on words they added an extra meaning to a subject are often seen as a form of joke مطلب کسی جملے میں ایسے الفاظ کو شامل کر دینا جو پولے جملے کو جو ہے نا وہ مزاقیہ کر دی اب example دیکھتے ہیں fishes are smart because they live in a school یا school مطلب یہاں پہ کہنا جا رہا ہے ویسے تو دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ جناب جو ہے نا وہ fishes جو ہے وہ بڑی سمارٹ ہے کیونکہ وہ سکول جاتی ہیں لیکن سکول جو ہے نا وہ گروپ اور فشیز کو کہتے ہیں تو بیسکلی پن جو ہے نا کسی بھی سنٹنس میں کوئی ایسا ورڈ جو ہے نا وہ منچن کر دینا جو پورے فکرے کو جو ہے نا مزاقیہ کر دے مطلب یہ فکرے میں کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے تو example دیکھتے ہیں وہ بہت ہی سسرفتار ہے مطلب بہت ہی سسرفتار ہے تو اگر سمبلی میں کنورڈ ہوگا تو اب رین لائکہ ٹوٹائز کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جناب وہ بڑا ہی سسرفتار ہے اچھا جی ہمارے پر سب نیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ ہے میٹافر it is also used for comparison but as or like not used یہ بھی کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں as اور like استعمال نہیں ہوتا ہے example دیکھتے ہیں he ran slowly وہ بہت سسرفتار ہے اگر یہ سمبلی میں کنورڈ ہوگا تو یہ ہو جائے گا he ran like a tortoise وہ tortoise کی طرح باقت ہے اور اگر میٹافر میں چینج ہوگا تو یہ ہوگا he was a tortoise مطلب ہم نے directly tortoise سے تشبیح دے دی he was a tortoise اس کے اگر میں ایک اور example ہوں simply اور میٹافر میں اگر آپ نے comparison کرنا ہو تو میں آپ کو example دیتا ہوں he is a brave man ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت بہادر ہے اچھا he is a line یہ کیا ہے یہ میٹافر ہے he is like a line یہ سمبلی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر directly تشبیح دے دی تو وہ میٹافر ہے اگر آپ نے کہا کہ یہ اس کے جیسا ہے تو وہ سمبلی ہے تو آپ نے اب یہ comparison دیکھ لیے کہ جناب سمبلی اور میٹافر میں کیا فرق ہے oxymoron oxymoron basically ہوتا ہے دو words which are opposite to each other دو الفاظ کا آپس میں الٹ ہونا مطلب یہ ہے کہ دو جو لفظ ہیں وہ ایک دوسرے ایک الٹ ہو example دیکھتے ہیں original copy اب یہ copy اور original دو الٹ words ہیں natural acting یہ بھی دو الٹ words ہیں تو دو الفاظ کا آپس میں الٹ ہونا یہ oxymoron کلاتا ہے next type paradox paradox ہوتا ہے two ideas اور statement which are opposite to each other دو خیالات یا statements کا آپس میں الٹ ہونا death is the end yet the beginning تو یہاں پہ دو خیالات ہیں دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں تو یہ ہوگا paradox next figure of speech aphamism it is a way of speaking of unpleasant things in a pleasant way مطلب نا خوشگوار الفاظ کو خوشگوار اور اچھے الفاظ میں ادا کرو یہ ہوتا آپ حمیزم مثال دیکھتے ہیں he is not qualified for next phase اب یہاں پہ ہم نے fail کی جگہ not qualified لکھتی ہے ہوا وہ fail ہی ہے لیکن وہ fail لکھنا اتنا جو ہے نا وہ unpleasant نہیں ہے جتنا not qualified لکھتی ہے تو یہاں پہ ہم نے fail کی جگہ جو ہے نا not qualified لکھتی ہے تاکہ اتنا جو ہے نا وہ فکرے میں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نا پسندیدہ فکرہ نہ ہو تو یہ ہے aphamism نا خوشگوار کسی الفاظ کو خوشگوار الفاظ میں جو ہے نا وہ لکھ کے مقامی زبان کسی بھی علاقے یا ایریے میں جو ہے نا وہ بولے جانی والی زبان کو ڈائلیکٹ کہتے ہیں مقامی زبان ایکزیمپل دیکھتے ہیں پشتو is a dialect language of kpk people kpk کے لوگوں کی جو مادری زبان ہے وہ ہے مقامی زبان ہے پشتو تو یہ بھی اس کی ایک ٹائپ تھی next one is rhetorical questions rhetorical questions basically ہوتے ہیں common questions عام questions تو ایکزیمپل دیکھتے ہیں earth is revolving around the sun زمین سورج کی گھومتی ہے تو یہ common question ہے عام question سب کو پتا ہے god is one خدا ایک ہے تو اس قسم کے جو questions ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں rhetorical questions تو یہ figure of speech کی ٹائپ ہے next one is imagery خیالی تو ایکزیمپل بھی figure of speech next one is metonomy metonomy basically one word substitutions کو کہتے ہیں example atwarist orphan plutocracy democracy and anarchy one word substitution basically one word substitution کو metonomy بھی کہتے ہیں next one is klichy کسی بات کا اتنی بار دوہرانا کہ وہ اپنی اہمیت ہی کھولے for example i am a good boy yes i am a good boy it is all my efforts i am a good boy مطلب ایک ایسا sentence ہے وہ آپ نے فکرے میں اتنی بار دہرایا کہ اپنی اہمیت اس نے کھو دی ہے اس کو کہتے ہیں کلی جی اس ٹوٹالوجی بسیکلی ٹوٹالوجی کہتے ہیں reputation مختلف انداز میں اگر آپ پیان کریں example دیکھتے ہیں i got up at 5 am in the morning مطلب آپ صبح صبح اٹھ رہے ہیں ساتھ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ بجے اٹھ رہا ہوں تو سیم خیالات میں جو وہ آپ نے بات کیا ایک خیال کو آپ نے دو ڈیفرنٹ angle سے بتایا تو اسے کہتے ہیں totology اپاسٹروفی اپاسٹروفی بسیکلی punctuation میں یوز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ figure of speeches میں بھی یوز ہوتی ہیں sadness emotions یا feelings کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے example دیکھیں واو we won ڈی میچ تو یہاں پہ واو اپاسٹروفی یوز ہو رہا ہے انومیٹوپیہ ایسے الفاظ جن کا sound جن کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ایسے الفاظ جن کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جو آواز ہے like bees are breezing snake are sniffing horse are hoofing تو snake کیا کرتا ہے sniff کرتا ہے اس کی آواز آتی ہے تو یہاں پہ انومیٹوپیہ بسیکلی کہتے ہیں کہ ایسے آوازیں جن کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ figure of species کی جو ہے نیکس one is climax اور anticlimax تو climax basically کہتے ہیں series of thoughts in ascending order example look up the sky it is a bird it is a plane ہم نے تھوڑا سا اوپر دیکھا تھوڑا سا اور اوپر دیکھا سکائے کی طرف اور اسے اوپر چلے جائیں تو bird ہے bird کی اوپر چلے جائیں تو جنا plane ہے یہ ascending order ہے anticlimax میں بسیکل ہوتا ہے series of thoughts خیالات کا ایسا اس کی series جس کی ordering ہے descending ہوتی ہے سب سے پہلے profession پھر وہ ماں ہے پھر وہ ایضا cook ہے تو یہ ہوتی ascending اور descending order خیالات کی جو ہے سے کہتے ہیں climax اور anticlimax next one is assonance assonance کہتے ہیں basically repetition of vowel sounds in a nearby words example دیکھتے ہیں eme actually arrived on time اب یہاں پہ eme کا a actually ka a vowel ہے arrived کا a vowel ہے vowel basically کہتے words starts with a e i u یہ سارے یہ vowel words ہے تو یہاں پہ اب دیکھیں جو words کا مجموع ہے nearby words یہ start ہو رہے ہیں تو یہ ہے assonance ان کا sound دے رہا ہے وہ vowel sound دے رہا ہے یہ words کا تو یہ ہوتا ہے assonance alliteration basically the reputation of first initial consonants in a nearby words مطلب ایک فکرے میں جو words ہیں ان کا پہلا پہلا لیٹر جو ہے نا وہ consonant ہو consonant basically ہوتا ہے other than vowels مثلا ae io u کے علاوہ باقی سارے لیٹر جو ہے نا وہ abc میں وہ consonants ہیں اب یہاں پہ دیکھیں sheep should sheep in a shed s s سب کے پہلے پہلے جو لیٹر میں آرہ ہے یہ سارے یہ آج کی ویڈیو تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی کیوری ہو آپ ہم اس ایمیل آئی ڈی پہ میسج کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے میل اور فی میل کے ورڈس اپ گروپ میں جو این ہو نا تو آپ میل کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو جو ریمین جو ہیں ایکٹی وائز پیسی وائز ڈیریکٹ انڈریکٹ اور ٹینسز اور ٹائپ سب سنٹینس یہ انشاءاللہ ساری ویڈیوز متواتر طریقے سے میں اپلوڈ کرتا روں گا اور باقی انشاءاللہ میں ساتھ ورکنگ بھی کر رہا ہوں دوہزار اکیس کے سارے پیپلز کمپائل کر رہا ہوں میں انشاءاللہ کچھ دینوں تک وہ بھی آپ سے کہوں گا جس کو چاہیئے تو انشاءاللہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے فی امان اللہ